بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جو خبر آئی ہے وہ خلیجی ممالک سے آئی ہے اور سعودی عرب اور جو ایران دو بڑے ممالک ہیں مسلم امہ کے وہ براہ راست تصادم کے دہانے کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کی فوج کے اوپر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایران کی فوج کے اوپر براہ راست حملہ کیا ہے صرف ایران کی فوج یعنی قدس فورس نہیں بلکہ جو حزباللہ کے لوگ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ کہاں پہ حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے بعد رییکشن کیا آیا ہے اور اس حملے کے بعد اس وقت امریکہ کی اس خطے کے اندر ایکٹیوٹیز کیا بڑھ گئی ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کی مدد کو آ گیا ہے ایسا کیا ہونے والا ہے یہ ٹاپ سٹوری ہے اور اسی سٹوری کے اندر جنرل راہیل شریف جو اسلامی اتحاد فورس کے سربراہ ہیں وہ بھی بڑے امتحان کے اندر پڑ گئے ہیں یہ کیا امتحان ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے آگے چل کے ایران کے دشمن اسرائیل کو بڑا دھچکہ لگا ہے اور وہ دھچکہ پاکستان کے لحاظ سے لگا ہے یعنی پاکستان اس بات کو اپنے لئے اچھا سمجھتا ہے اسرائیل دنیا کے اندر جو چند ممالک اسلحے کو ایکسپورٹ کر کے ریوینیون جنریٹ کرتے ہیں پیسہ بناتے ہیں اسرائیل ان میں سے ایک ہے ٹیکنالوجی بیچتا ہے پیسے کماتا ہے جدید ڈرونز تیارے بہت کچھ لیکن اب جو ہے ان کے تیاروں کو لے کے جو ان کا بڑا اتحادی انڈیا ہے اس نے مو پھیرنا شروع کر دیا اور اس وقت جو انڈیا کا آرمی چیف جنرل نربانے ہے وہ اسرائیل کے دورے کے اوپر ہے پانس جن کا ٹور ہے اس کا اور اس دوران انڈیا نے ایک نیا کھیل کھیلہ ہے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو باقاعدہ اسرائیل کے اسلحے کے اوپر کوئی پبندی سے لگا دی ہے تفصیلات دوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آہندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دیں سعودی عرب اور ایران کا دھونوں کا اپس میں ایک لحاظ سے تساتم بھی ہے دونوں نے کوشش بھی کی مذاکرات کی جو حسن روحانی کے دور میں عراق کے اندر مذاکرات ہوئے اور ابراہیم رئیسی کے آنے کے بعد دوبارہ سے اس مذاکرات کو لے کے جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تصدیق کی کہ بلکل باتچیت ضرور ہوئی ہے لیکن باتچیت ایسی کسی کنکلین کی طرف نہیں بڑی پروڈکٹیو ضرور ہوئی ہے لیکن وہ میننگفل گفتگو نہیں ہوئی جس کا ہم کوئی انڈ ریزلٹ کوئی آوٹکم جو ہے وہ بتا سکے لیکن اب صورتحال تھوڑی سی بگڑتی ہوئی یا گڑھ بڑھ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ سعودی عرب نے براہ راست ایران کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور جو کچھ فورس کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ خبر اتنی ہی عرب کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے الارابیہ ٹی وی ہے عرب نیوز ہے یہ سارے اس خبر کو ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی کیویلٹیز ہوئی ہیں کتنے لوگوں کی جان گئی ہے اس کے اوپر وہ خاموش ہے اور اس کے اوپر ایران بھی کومنٹ نہیں کر رہا خبر یہ ہے کہ صرف کچھ فورس کے لوگ نہیں بلکہ حزباللہ کے لوگوں کو بھی سعودی عرب کا جو اتحاد ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے اور یہ ٹارگٹ جو ہے یمن کے اندر کیا گیا ہے وہاں پہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جو حزباللہ کے اور کچھ فورس کے ایکسپرٹس تھے وار ایکسپرٹس وہ وہاں پہ کسی خفیہ مقام کے اوپر موجود تھے اور اس مقام کے حوالے سے جو عرب اتحاد ہے ان کو انفارمیشن ملی چونکہ وہ یمن کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو حوسی ہیں ان کے خلاف تو اس لیے وہاں پہ سعودی عرب نے اٹیک کر کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا میں بتا دیتا ہوں جناب سنا کے اندر کیا گیا ہے سادا کے اندر کیا گیا ہے علجوف کے اندر کیا گیا ہے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں پہ حوسی ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے انہوں نے ابھی دو دن پہلے بھی وہاں پہ ائرپورٹس کے اوپر اٹیک کیا آج انہوں نے دوبارہ سے یہاں پہ اٹیک کیا ہے کاروائی کی ہے اور جو اباہہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے اوپر ڈرون اٹیک کیا ہے لیکن سعودی عرب اور اس کو اتحادی ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ضرور ہوا ہے بارود سے لیس یا بارودی مواد بالا یہ ڈرون تھا لیکن ہم نے اس کو تباہ کر دیا اب جب آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے ایران کی فوج کو ٹارگٹ کریں گے تو ایران خاموش تو نہیں بیٹھے گا خاص کر مشرق کے وسطہ کے اندر اس تیز کا اندازہ امریکہ کو بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ تو ابھی ان کا جہاز بھی قریب آیا اور وہ آپس میں ایک تصادم کی طرف وہاں پہ بھی گئے تو سعودی عرب کا اندازہ ہے کہ اگر ہم مدد کو نہیں آئیں گے تو ایران تو معاملہ گربر کرے گا اس چیز کو لے کے امریکہ نے فوری طور پر سعودی عرب اور قویت کے ساتھ ایک مشترکہ جنگی مشک کا آغاز کیا ہے ادھرہ ملٹری رینج ہے قویت سٹی کے اندر وہاں پہ اس مشک کا آغاز کیا گیا چلیے امریکہ مدد کو آ گیا اچھی بات ہے لیکن اس میں ایک اور جو پرابلمیٹک چیز ہے وہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ایک سابق جرنیل راہیل شریف کے لیے وہ اس طرح سے کہ راہیل شریف جو ہیں وہ اس جو اسلامی اتحاد فورس ہے اس کے کمانڈر ہیں اور اگر یہ کھلی جنگ کی طرف جاتے ہیں کوئی تصادم ہوتا ہے کوئی ریاکشن ایران کی طرف سے آتا ہے تو جرنیل راہیل شریف کیا فیصلہ کریں گے یہ ان کے لیے ایک خطرناک بات ہمیں سامنے آتی ہے اب دوسری خبر کی طرف آپ کو رہے کہ جانا چاہتا ہوں وہ ہے اسرائیل والی اسرائیل اس خطے کے اندر چونکہ اس کے پاکستان کے ساتھ تو باقیادہ دشمنی ہے پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان کے خلاف تو انڈیا کو ہمیشہ سے فسیلیٹیٹ کرتے آئیں ہمارے نیوکلر پروگرام کے خلاف بھی کام کرتے رہے لیکن اب جب جنگ ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے انڈیا کی اور چین کی اور اس دوران انڈیا نے جو زیادہ ویپن وہاں پر ڈپلائی کیا تھا جو ویپن یوز کیا تھا وہ اسرائیلی ساختہ تھا رشن ضرور تھا لیکن زیادہ اسرائیلی ساختہ تھا لیکن اس کے باوجود پٹائی ہوئی وہ اس لیہاں نہیں چلا کام نہیں آیا تو اب جناب کیا ہوا ہے اب ایک ناکارہ اور وہ کیا کہتے ہیں فضول قسم کا جو مزید چیزیں ہیں وہ انڈین فوج کے ہینڈ آور کی جاری ہیں اب جھانسی کے اندر جو ان کے پرائیم منسٹر موڈی ہے موڈی نے وہاں پہ جو لوکلی میڈ میڈ ان انڈیا جو ہیلیکاپٹرز ہیں وہ حوالے کیے ہیں اپنی ائر فورس کے اور اب انڈین فوج کو اسرائیلی جو ساختہ ڈرونز یا ہیلیکاپٹرز تھے اس کی بجائے جو میڈ ان انڈیا ڈرونز اور ہیلیکاپٹرز ہیں ان کے اوپر ریلائے کرنا پڑے گا جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈین فوج بچارے جو ہے نا موت کی طرف ہی اور اب کوئی حال نہیں ہے اپنے اصلحے کو پڑے ریلائے کرنا اگر اسرائیل رشیہ امریکن اصلحے کے ساتھ یہ حال ہے تو اپنا اصلحہ جو اب ہوگا تو اس وقت کیا انجام ہوگا یہ آپ کو جانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ تو ہو گیا ہیلیکاپٹرز کی بات کی میں نے کومبیٹ جو انڈین میڈ ہے وہ ہو گئے ایک اور چیز انڈیا نے آ کی ہے آج سے دو روز پہلے وہ یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ گائیڈڈ میزائلوں سے لیس اور دیگر میزائلوں سے لیس جو ڈرونز ہیں ان کو میدان میں لے کے آیا ہے اور وہ اپنے ڈرونز کو پر ریلائے کرنا چاہتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں جس طرح سے ڈرونز نے پوری کی پوری بازی پلٹی ہے وہ بھی یہ بازی پلٹنا چاہتا ہے اور سترہ نویمبر کو انہوں نے بیق وقت پچیس ڈرونز کو اپریٹ کیا اور ان پچیس ڈرونز کے ذریعے انہوں نے مختلف اطراف میں جو کیا کہتے ہیں کہ ٹارگٹس کیے مثال کے طور پر چاروں طرف سے گھیر لینا منظم حملے کرنا اور دیگر اس قسم کی ریلیٹڈ مشکش شامل تھے اب ایک اور بات سنیئے یہ تو سترہ نویمبر کو پچیس ہوئے جنوری کے مہینے میں انہوں نے بیق وقت پچہتر سیونٹی فائیو ڈرونز کو اپریٹ کیا ان کو ٹارگٹ کو پر لے کے گئے یعنی ایک لڑائی کرائی جس کا مقصد یہ تھا کہ اپنی صلاحیت کو بڑھانا لیکن یہ سارے کے سارے میڈ ان انڈیا ڈرونز ہیں یہ اسرائیل والے نہیں ہیں جس کو لے کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ذرا پاکستان اور چین کے اوپر تھوڑا سا امپیکٹ آنے ہیں یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس مجھے عمر تراز کو ادل کو فیس بک ٹویٹر انٹرگیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیلے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ